وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساری ترام ہم نے گزشتہ کلاس میں تئیس میں پارے میں سورہ سعاد شروع کی تھی یہ مکی سورہ مبارکہ ہے ایٹی ایٹ آیات ہیں اور یہ پانچ رکوع کے اوپر مشتمل ہیں یہ جو کہ سورہ مکی ہے تو اس کا مرکزی موضوع توہی دور سالت اور آخرت کا اس بات ہے گزشتہ سات آیات مبارکہ میں ہم نے جو کچھ پڑھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ حضور کی خدمت میں ایک وفد حاضر ہوا اور اس نے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اپنے کچھ تحفظات رکھے توہی دور سالت کی حوالے سے تو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کا جو منشاہ تھا مقصود تھا وہ ان کے سامنے رکھا تو وہ اٹھ کر چلے گئے ان کا اٹھ کر جانا باقاعدہ اس کا تذکرہ تھا اس کے اندر اب اللہ تعالیٰ جو ان آیات میں بات فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ معبوب یہ جو ان کے اترازات ہیں یہ کوئی بے سروپا اترازات ہیں یہ کہتے ہیں کہ نبی آپ ہی کیوں ہیں کوئی امیر ترین آدمی نبی ہونا چاہیے تھا مکہ کا طائف کا یہ حضرت عبداللہ کے گھر میں ماذا اللہ ایک یتیم بچہ نبی کیسے بن گیا اور دوسری بات انہیں کہی جا رہی ہے کہ یہ نبوت ملنا اور نہ ملنا یہ تمہارا اختیار تھوڑا ہے اللہ فرما رہا ہے معبوب یہ ہمارا اختیار ہے ہم جس کو مرضی ہے نبی بنا دی اور دوسری بات یہ کہ اے مکہ میں یہ آیات کا کرکس آپ کو بتا رہا ہوں اور دوسری بات یہ کہ معبوب اگر یہ مکہ کے لوگ آپ نے آپ کو بہت بڑا آدمی کہتے ہیں تو یہ بڑے بن کر دکھائیں یہ جائیں اوپر آسمان میں کوئی سیڑی سیڑی لگائیں اوپر پہنچیں اپنے وسائل استعمال کریں اور لے آئیں جو اقتدار ہے اور نبوت ہے تو وہ خود اپنے پاس رکھ لیں تو یہ حبیب آپ ان بے سروپا باتوں کے اوپر صبر کریں اور اپنے مشن میں لگے رہیں اور یہاں آج کی آیات میں ان اہل مکہ کو جو ڈراؤا دیا گیا ہے وہ گزشتہ قوموں کے اوپر آنے والا عذاب ہے اور حضور کو جو تسلی دی گئی ہے وہ حضرت دعود کے جو عصوہ اور طریقہ ہے اس کے ساتھ آپ کو تسلی دی گئی تو یہ پوری آیات کا آج کرکس اور خلاص آئے جی یہ ان کی طرف سے ایک ترجمانی ہے جو قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وہ کہتے تھے نازل کیا گیا ہے یعنی ہم میں سے یہ قرآن ان کو ہی کیوں دیا گیا ہے یہ ان کا اطراز ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے باتیں جب اٹھ کے حضور کی بارگاہ سے گئے نا تو بندہ بھی کہیں اٹھے تو دو چار بندے پھر اپنے کمنٹس کرتے ہیں دیکھنا یہ کیسی بات ہوئی تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن نازل کیا گیا ہے ہمارے درمیان میں سے صرف اسی شخص کے اوپر جو کہتا ہے کہ میرے اوپر تو اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا یہ ان کے آپس کے کمنٹس ہیں اللہ فرما رہا ہے وجہ معبوب صرف یہ ہے بل ہم فی شک من ذکری بلکہ مانا بلکہ ہم یہ سارے کے سارے فی شکن یہ شک میں مبتلا ہیں من ذکری میرے ذکر اور میری نصیت کے بارے میں یہاں دونوں جگہوں پر ذکر سے مراد کیا ہے قرآن مجید ہے قرآن مجید نے بار بار اپنے لیے ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی قرآن کتابہ ہدایت ہے یہ یاد دہانی ہے کہ سبق اپنا یاد کر لو ساتھی بیٹوین دلائن یہ کہہ دیا گیا کہ معبوب کوئی بات نہیں ان کو یہ بڑھ کے مارنے دو بل لما یزوکو عذاب بلکہ حقیقت معبوب یہ ہے کہ لما یزوکو انہوں نے ابھی تک نہیں چکھا ہے یہ لما کا معنی نہیں ہے لما کا معنی ہے ابھی تک نہیں یزوکو انہوں نے چکھا عذابی میرا عذاب انہوں نے معبوب ابھی تک میرا عذاب چکھا نہیں ہے ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوحاب یہ ان کے دوسرے اطراز کو ایک نئے انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ معبوب ان کے پاس پھر ساری رحمت کے خزانے ہیں کہ مین نبوت کس کو دینی ہے اور کس کو نہیں دینی ہے ام عندہم ام کمانا جی کیا اندہم ان کے پاس ہے خزائن و خزانے رحمت ربکا آپ کے رب کی جو رحمت کے خزانے ہیں وہ ان کے پاس ہیں کون سا رب العزیز جو عزت والا ہے اور الوحاب بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے جو غالب ہے عزت والا ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا آپ کا رب ہے اس قرامت کے خزانے ان کے پاس ہیں تو سب سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہے نبوت جو کس کو دے دی گئی نبی پاک علیہ السلام کو تو اللہ فرما رہے معبوب رحمت کے جو خزانے ہیں آپ کے رب کے وہ کیا ان کے پاس ہیں وہ تو میرے پاس ہیں میں جس کو چاہوں نبی بنا دوں تو ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں اللہ کی جو صفت یہاں بیانو یہ نا وحاب یہ نبوت کے ساتھ بڑا خاص تعلق رکھتی ہے وحاب کا معنی ہوتا ہے دینے والا ہمیں بھی کون دیتا ہے اللہ تعالیٰ لیکن نبوت کے لیے خاص جو وحابیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے حضور کو نبوت کبھی میند سے نماز روزہ سے نہیں مل سکتی یہ خاص اللہ کا گفت ہوتا ہے وحاب سے ہی ایک لفظ نکلا ہے ہبا کرنا تو ہبا کا مانا کیا ہوتا ہے توفہ دینا گفت کرنا تو یہ جو وحاب ہے اللہ تعالیٰ کی صفت اس سے خاص جو نبوت کی وحبیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ نبوت تمہاری میندوں سے نہیں مل سکتی کہ ابو جال کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور آس بن وائل کے تعلقات زیادہ ہیں تو یہ بات نہیں ہے یہ تو اللہ کا گفت ہے اللہ جس کو چاہے دے دے اور ہم نے اپنے حبیب کو یہ عطا کر دی تو ایک تو ہے اللہ کا انام معبوب اگر ان کے پاس ہے تو نبوت خود لے لیں کہیں سے اور دوسرا ہوتا ہے کسی چیز کو پیسے سے خرید لینا طاقت سے خرید لینا تو معبوب ان کو کہیں کہ تم بڑے جو بنتے ہو مکہ کے سردار تو تم خود نبوت کہیں سے لے لو تمہارا تعلق اگر اوپر کہیں ہے تو سریعہ شریعہ لگاؤ آسمانوں میں جاؤ وہاں سے نبوت لے کے آجاؤ ام لہم ملک السماوات والارد ام کا معنی کیا لہم ان کے پاس ہے یا کیا ان کے پاس ہے ملک السماوات آسمانوں کی سلطنت والارد اور زمین کی سلطنت وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے جو کچھ بھی اللہ کے خزانے ہیں قدرت کے وہ سارا کیا ان کے پاس ہے اگر ہے تو فَلْ يَرْتَكُوْ فِلْ أَسْوَاب تو ترقی کریں اوپر بڑھیں فِلْ أَسْوَاب اور رہیں تلاش کریں تو یہ اسباب جو ہے یہ سیڑھی کے معنی میں بھی ہے اور اسباب ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو یوٹرلائز کر کے انسان کوئی چیز گین کرتا ہے تو وہ محنت کریں آپ نے اور لے آئے نبوت جہاں سے انہوں نے لینی ہے بڑے جو بنتے ہیں تو آخری کول فیصل کہہ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی دھمکی والا جملہ معبوب یہ تو بڑا چھوٹا سا گروہ ہے جو آپ کی بات نہیں مانتا اس سے پہلے بڑے بڑے قداور لوگ ہمارے عذاب کا شکار ہوں اور یہ گروہ کتنا سارا ہے جن دن یہ تو چھوٹا سا معبوب ایک گروہ ہے مکہ کے منکرین کا ما جو غنالے کا اس جگہ ادھر محضومون یہ شکست خوردہ ہے من العذاب لشکروں میں سے لشکروں میں سے یہ تو ایک چھوٹا سا لشکر ہے جو شکست خوردہ لشکر ہے اور یہ ڈینگیں مار رہا ہے کہ میں اللہ کی توحید اور اس کے حبیب کی رسالت کو نہیں مانتا تو یہ چھوٹا سا لشکر اور اس کی جو شکست ہے اس کو دو تناظر میں دیکھا جائے ایک تو یہ ہے کہ بڑی بڑی قومیں پہلے آباد ہوئیں ان کی تو معبوب ایسیتی کوئی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ معبوب یہ جو لشکر ہے یہ آنے والے وقت میں یہ بدر میں شکست کھانے والا ہے حالانکہ دیکھیں نا قرآن پہلے یہ مکی صورت ہے اور بدر کہاں ہوتا ہے ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں غزوہ بدر ہوتا ہے تو اس کی حلاقت کی جو نشاندہی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہجرت سے پہلے ہی فرما دی اور یہ وئی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس کا علمتہ فرما دیا معبوب ان کو شکست ہونے والی اور آپ دیکھیں نا کہ بدر میں جب یہ مارے گئے ستر لوگ یہی لوگ جو حضور کے پاس آئے تھے یہ بدر میں سارے مارے گئے تھے ابو جال بھی مارا گیا عطبہ مارا گیا شہبہ مارا گیا آس بن وائل مارا گیا اور حضور نے ان کو پھینکا بدر کے کوئے میں پھر حضور نے پوچھا آج پہنچ گیا اپنے نتیجے پہ تو حضرت عمر نے عرض کیا حضور یہ کوئی سن رہے ہیں جو آپ ان سے یہ باتیں کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اب عمر سن رہے ہیں تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن جواب دینے کی آج ان کے پاس صلاحیت اور قدرت نہیں تو یہ چھوٹا سا جملہ غزوہ بذر کی اکاسی بھی جو ہے وہ کر رہا ہے قذبت قبلہم قوم و نوح معبوب ان سے پہلے قذبت جھٹلا چکا ہے قبلہم ان سے پہلے قوم و نوح نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے وعادن اور قوم عادوی جو ہے وہ جھٹلا چکی ہے قوم عادہ آپ دیکھیں کتنی بڑی قوم تھی اللہ نے ان کو انجینرنگ کا فن دیا تھا پہاڑ کاٹ کے اپنے بہترین رہنے کے مکان بناتے تھے اور ان کے قد کاٹ اور ان کی طاقت کتنی بڑی تھی معبوب یہ مکہ کے لوگ تو ہیں بونے چھوٹے میں نے تو قوم عاد اور قوم نوح کو دیکھیں وہاں کیسے برباد کی ہے وہ فرعون اور ان سے پہلے جھٹلا چکا ہے فرعون فرعون کون تھا ذل اوتاد ذو کا معنی ہوتا ہے والا اوتاد جمع ہے وطد کی اور وطد کا معنی ہوتا ہے کیل کیل میخیں فرعون میخوں والا ہم نے وہ بھی ہمیں جھٹلا چکا ہے تو میخوں والے سے کیا مراد ہے کہا جاتا ہے کہ فرعون کا لشکر جہاں جاتا تھا وہ اپنے تنبو کناتیں جہاں لگاتے رہنے کے لیے تو وہ ہم بھی جیسے کوئی تنبو کنات لگائیں تو ایک وہ میخ اور کھنٹی کے ساتھ اس کی رسیوں کو باندھ دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اس کی لشکر کی جو کسرت ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے اتنا کثیر لشکر ہوتا تھا اس کا کہ یہاں تنبو کناتیں اپنے رہنے کے لیے لگاتے تھے تو جگہ جگہ پہ کیا نظر آتی تھی وہ کھونٹیاں جن کے ساتھ وہ اپنی رسیاں باندھ دیں اور ایک اور اشارہ یہ ہے یہ بڑا ظالم تھا یہ بندوں کو سزائیں دیتا تھا اور سزائیوں دیتا تھا کہ چار کیل جو ہے وہ گارتا تھا اور دو کے ساتھ ہاتھ اور دو کے ساتھ پاؤں باندھ دیتا تھا اور بندہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا تو ذل اوتاد کا معنی بسیکلی ہے لغوی معنی کیلوں والا مخوں والا تو توجیہات اس کی کہیں ہو سکتی ہیں تو معبوب جٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوہ نے بھی قوم آدھ نے بھی اور فیرون نے بھی جو کیلوں والا تھا و سمود اور قوم سمود نے بھی جٹلایا تھا حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی و قوم لوت اور میرے نبی جو ہیں لوت ان کی قوم نے بھی ہمیں جٹلایا و اصحاب الائکہ اور جو اصحاب ایکہ ہیں انہوں نے بھی ہمیں جٹلایا بعض کہتے ہیں یہ حضرت شعب علیہ السلام کی ہی قوم ہے جو اصحاب الائکہ ہیں اولائق الاحضاب یہی وہ گروہ ہیں معبوب کے جو ہمیں جٹلا چکے ہیں لیکن ان کی اوپر ہمارے عذاب کا کھوڑا بھی برس چکا ہے ان کلن اللہ قذب الرسولہ فحق کا اکاب ان نہیں ہیں کلن یہ سارے کے سارے اللہ مگر ایسے کہ قذبہ انہوں نے چٹلایا الرسولہ رسولوں کو جو میں نے بھیجے فحق کا تو لازم ہو گیا اکاب میرا عذاب جو ہے وہ ان کی اوپر لازم ہو گیا و ما ینظروا ها اولائی اللہ صیحتم واحدتم ما لہا من فواق ما ینظروا اور ما ینظروا معبوب انتظار نہیں کر رہے ہیں ہا اولائے یہ لوگ یہ ہا اولائے جو ہے یہ ادیس دوز کے معنی میں ہوتا ہے یہ لوگ جو ہیں مکہ کے یہ انتظار نہیں کر رہے ہیں اللہ مگر صیحتا واحدہ ایک ہی قڑک کا یعنی کہا جا رہے ہیں تم ایک قڑک کی صرف مارو جابہ آپ کا کھوڑا آئے گا ایک قڑک سی آئے گی اور تم نے ختم ہو جانا ہے اور وہ قڑک کیسی ہوگی ما لہا من فواق ما لہا جس کے لیے پھر گنجائش نہیں ہوگی من فواق کسی بھی مولت کی اور کسی بھی فرق کی اور کسی بھی جدائی کی یعنی جب وہ آنا ہے سور پھونکا جانا ہے یا موت آ جا نہیں ہے تو پھر تم نے بچنا کوئی نہیں ہے اور مزاق کا نہیں یہ کہتے کہ اے مکہ کے لوگ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں یہ لے آئیں کل نہیں آج ہی لیں آپ کہتے ہیں قیامت آنی ہے وہ تو بڑی دور ہے آپ ابھی سے لے آئیں تو وقالو اور یہ مزاق کے طور پر کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اجل لنا اجل اجلت جلدی اجل لنا جلدی دے دے ہمیں کتنا ہمارا حصہ ہمارا حصہ عذاب کا جلدی ہی ہمیں دے دے قبل یوم الحساب حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے تو اللہ فرما رہے ہیں معبوب میں بھی تو صبر کر رہا ہوں ان کی ان بندماشیوں کے باوجود حالکہ میں ان کا خالق مالک ہوں تو معبوب آپ بھی کیا کریں اسبر اسبر آپ معبوب سبر کیجئے الا ان باتوں ما یکولون علا ما یکولون الا کما نا پر ما کما نا جو یکولون یہ کہتے ہیں معبوب جو یہ کہتے ہیں اس کے اوپر آپ سبر کیجئے یہ نہائیتی ناماکول باتیں ہیں اور کرتے کیا رہیے وَذْكُرْ أَبْدَنَا وَذْكُرْ اور یاد کرتے رہیے اَبْدَنَا ہمارے بندے کو کس بندے کو داوو دا دعود کو یاد کرتے رہی ہے دیکھنا پریشانی ہے تو یاد دعود کو کرتے رہی ہے سبر کیجئے یاد دعود کو کرتے رہی ہے زل عید وہ دعود کون تھا زا کا مانہ والا اور عید کا مانہ ہاتھ یدن کی جمع ہے عید ہاتھوں والا ہاتھوں والے سے مراد کیا ہے یہ محاورہ بولا گیا ہے ہاتھوں والا وہ تفلاں بندے کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں بڑے تعلقات ہیں اس کے بڑی طاقت ہے اس کی رکھ رکھا ہو ہے تو معبوب دعود کو بھی جو ہے وہ ہم نے بڑی طاقت دی تھی اس کے باوجود بھی وہ اپنی قوم کی نافرمانیوں پہ کیا کرتے تھے سبر ہی کرتے تھے انہو اواب بے شک وہ تھے دعود اواب بہت زیادہ میری طرف رجوع کرنے والے تو معبوب آپ بھی میری طرف رجوع کرتے رہیے اور ان کا مادل اپنے سامنے رکھئے اور وہ کتنے بڑے شخص تھے انہا سخرن الجبال ما آہو انہا بے شکام نے سخرنا فرمبردار بنا دیا تھا الجبالا پہاڑوں کو ما آہو ان کے ساتھ یسبحنا وہ تسبیح کرتے تھے ہم نے پہاڑوں کو ان کا فرمبردار بنا دیا تھا اور وہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ کیا کرتے تھے تسبیح اس کا مطلب کیا ہے کہ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کہیں پہاڑ پہ کھڑے ہو کہ بولے نہ اونچا تو وہی آواز ریفلیکٹو کہ انسان کو بھی سنائی دیتی تو اتنا بلند ذکر کرتے تھے کہ گونج اٹھتے تھے پہاڑ ایک اس کا مطلب یہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ واقعی پہاڑوں کو اور ان کے پتھروں کو چٹانوں کو اللہ نے ان کے مسخر کر دیا تھا کہ جب وہ ذکر کرتے تھے تو پتھر اور چٹانے بھی حضرت دعوت کے ساتھ ذکر کر دی تھے اور بالعشی والشراق اور وہ تسبیح کرتے تھے بالعشی اشاق وقت والشراق اور اشراق کے وقت یہ حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے کی نماز ہے تو اللہ تعالی نے شاہ ہمارے اوپر بھی لازم کر دی ہے والشراق اور اشراق بھی تو یہ ان کی تسبیح اور تعمید تھی تو یہ جو اشراق ہے اس کو ہماری نماز جو اشراق ہے اس وقت میں مراد نہ لیا جائے یہ اشراق ہے آپ کے چاشت کا جو وقت ہے وہ والا اشراق ہم یہ لٹرل میننگ میں ہے اشراق ہم اشراق نماز پڑھتے ہیں اور وہ ہوتی کب ہے سورج جب نکل آئے تو اس کے پندرہ منٹ بعد ہم اشراق کا ٹائم شروع جاتا ہے اور یہ تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹہ بعد تک جاتا ہے ایک ایوریج جو ٹائم ہے یعنی سورج نکلا پندرہ منٹ کے بعد ٹائم شروع ہو گیا اشراق کا جائے گا کہاں تک تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ تک اس کے بعد پھر ٹائم شروع ہو جائے گا چاشت کا تو یہ حضرت دعوت علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے یوسی کی طرف اشارہ ہے وہ جو ہے نا جی واقعہ ملکہ بلکیس کا آنے والا تو وہ اس نے کہا تھا جو تھا نا جی جن اس نے کہا تھا میں لے آؤں گا آپ کے پاس کتنی دیر میں لاؤگے آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے وہ جو اٹھنا تھا نا حضرت کا سلمان علیہ السلام کا وہ اتنا ہوتا تھا کہ آپ فجر کے بعد بیٹھتے تھے اور آپ زوال سے پہلے تک بیٹھتے تھے تو وہ تین چار گھنٹے کا ڈیوریشن پیریڈ تھا جو جن نے کہا تھا میں لے آؤں گا تو حضرت سلمان نے کہا نہیں مجھے اس سے جلدی چاہیے تو وہ پھر پلک شفکنے میں آصف بن برخیہ لے آئے تو اشاہ اور چاش کے اشراق کے وقت وطویرہ اور ہم نے پرندوں کو بھی تابع فرمان کر دیا تھا دعوت کے مخشورتن مخشورت جو ہے نا یہ حشر کے ساتھ ملتا جلتا لفظیں حشر سے ہی مخشورہ ہے تو حشر کا معنی کیا ہے اکٹھا ہونا میدانِ معاشر ہے وہ مقام جہاں پر سارے انسانیں کٹھی ہوں گے حساب کتاب کے دن تو وطویرہ مخشورتن وہ پرندے حضرت دعوت علیہ السلام کے ارد گردے کٹھی ہو جاتے تھے آج بھی دیکھیں نا یہ کوئی اکل سے بعید بات نہیں ہے پرندوں دیہاتوں میں جائیں تو جس کے پرندے جس کی کوکڑیاں مرکیاں ہوتی ہیں جانوار وہ جب جاتا ہے باہر تو سارے اس کے قریب آ جاتے ہیں تو حضرت دعوت علیہ السلام کے ذکر کی یہ کیفیت تھی کہ پرندے بھی آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے کل لہو اواب سارے کے سارے ہی ان کے فرما بردار تھے کن کے حضرت دعوت علیہ السلام کی وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآَتَيْنَا هُلْحِقْمَتَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ یہ باتیں ہیں جو اللہ اپنے حبیب کو بتلانا چاہتا ہے مابوب ان کی حرزہ سرائیوں کو چھوڑیں مکہ کے لوگوں کو دعوتی مادل سامنے رکھیں اور دعوتی مادل کیا ہے وَشَدَدْنَا ہم نے مستقم کر دیا تھا مُلْكَهُ ان کی حکومت کو مابوب آپ کی حکومت بھی آپ کی تو نہیں ہوگی وہ تو اللہ کی حکومت ہوگی یعنی اللہ نے آپ کو حکمران اور بادشاہ بنا کر نہیں بلکہ نبی بنا کر پیجا ہے لیکن اگر ہم نے دعوت کی جو حکومت ہے اس کو مستقم کر دیا تھا تو آپ سبر کریں ابھی حجرت آنی ہے حجرت کے بعد جو ہیں وہ غزوات ہونے ہیں اور پھر ایک وقت آنے مابوب کہ یہ مکہ فتح ہونا ہے یہاں آپ کا ہی کلمہ چلنا ہے تو بہت پہلے سے حضور کو یہ بشارت دے دی گئی ہے ایک تو ہم نے ان کو حکومت دی آپ کو بھی مابوب یہ حکومت دے دی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کے آقام کی فرمبرداری کے لیے مابوب آپ بھی حکومت سے کام کرتے رہیں اور آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں میں ان کو برباد کر دوں لیکن مابوب حکومت سے چلتے رہیں تو شاید ان کی قسمت میں جو ہے وہ ایمان اور اسلام آ جائے وَفَسْلَ الْخِتَاب اور ہم نے دعوت کو عطا کیا تھا فَسْلَ الْخِتَاب فَیْسْلَ كُنْ گُفْتَگُو کا اختیار ہم نے ان کو دیا تھا بڑی کمال گفتگو کرتے تھے تو مابوب آپ بھی لحن دعوتی بھی بڑی مشہور ہے جس کی خوبصورت آواز ہو اس کے لیے لحن دعوتی کا لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ بڑی کمال آواز جو ہے یہ اس بندے کی ہے تو حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بطور مادل حضور کے سامنے رکھا ہے کہ حضرت دعوت مکہ کے منکروں کے لیے بھی مادل ہیں اور مابوب آپ کے لیے بھی آپ کے لیے مادل کیسے ہیں کہ دیکھیں اتنا بڑا اقتدار اور سلطنت کے باوجود بھی سبر کرتے تھے آپ بھی کیا کریں سبر کریں اور جو قریش کے سردار ہیں نافرمان ان کے لیے بھی حضرت دعوت علیہ السلام بطور مادل ہیں اگر وہ فالو کریں تو وہ کیا ہیں کہ دیکھو ہم نے دعوت کو کتنی سلطنت دی تھی تو کیا اللہ کے راستے میں سر جوکانہ چھوڑا تھا انہوں نے تو اے اہل مکہ تم کس بے وقوفی میں پڑی ہو تم بھی تو اللہ کی بارگاہ میں سر جوکانہ نہ چھوڑو اچھا طریقہ یہ ہے کہ تم یہ سارا کچھ کرو ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میرے خلیل نے مجھے تین باتوں کی وسیعت کی جن کو میں قیامت تک نہیں چھوڑوں گا حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں مجھے میرے خلیل نے یہ نہیں آکے دو جہاں علیہ السلام نے تین باتوں کی وسیعت کی لا آدہ اوہنہ میں جن کو کبھی نہیں چھوڑوں گا حتیٰ اموت یہاں تک کہ میں مر جاؤں کون کون سی باتیں ہیں حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا تھا ہر مہینے تین روزے رکھنا یہ میرے خلیل نے مجھے وسیعت کی تھی ابو رہرہ تین روزے ہر مہینے رکھتے رہنا اور وہ کون کون سے ہیں ایام بیز کے تیرہ چودہ اور پندرہ ہر چاند کی دوسری بات میرے خلیل نے مجھے چاشت کی نماز پڑھنے کی وسیعت کی جس کو میں قیامت تک نہیں چھوڑوں گا منیمام دو رکھتے ہیں میکسیمام بارہ رکھتے ہیں اور یہ سورہ نکلنے کے ڈیڑھ گھنٹہ بات سے یہ شروع جاتی ہے ایک اور حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے انسانی باڈی میں بینڈز اور جوڑ رکھے ہیں سینکڑوں ان میں سے ہر ایک کے اوپر ہر روز صدقہ لازم ہے اور جس نے چاشت کی دو رکھتیں پڑھ لیں اس نے اپنے پورے جسم کی آزا کا صدقہ دے دی تو میرے خلیل نے مجھے ایک تو کہا کہ ہر مہینے تین روزے رکھو اور چاشت کی نماز پڑھو وَنَوْمُنْ عَلَىٰ وِتْرِ اور سونے سے پہلے وِتْر پڑھ لوں میں یہ تینوں باتیں قیامت تک کرتا رہوں گا حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو آگے حضرت دعود کا تذکرہ ہی ہے اور یہ اگلی بات پہلی دفعہ نہیں لگی ہے قرآن میں جو حضرت دعود کے حوالے سے کی گئی ہے بڑی عجب سی بات ہے اس کے اندر جو اورنٹیلسٹ ہیں غیر مسلم ہیں انہوں نے بڑا کچھ اس کے اندر اتار چڑھاؤ کر کے حضرت دعود کی جو پرسنیلٹی ہے اس کو مسک کرنے کی کوشش کی ہے زندگی رہی تو کل انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے وَمَا عَلَىٰ لَلْبَلَا